جو بھی ان کے سہوگی ساتھی ہیں اس بڑی لڑائی میں سماجوادیوں کا ساتھ دے رہے ہیں اور دینے جا رہے ہیں اس کے لیے میں ان کا بسیر سابہار پر کرتا ہوں اور یہ سمانے پرسٹیوں میں چناؤنی ہو رہا ہے پورے دیش اور دنیا کی نظر ہے اس پر چناؤنے میں میں جب ڈلی گیا تھا اربین کیزیبال جی موکہ منتری ڈلی ان کے سمرتن میں جو بڑی ریلی تھی اس میں جب میں گیا تھا تو یہی میں نے کہا تھا کہ دنیا میں بھارت کی بدنامی ہوئی ہے بھارت کے بارے میں چرچہ ہو رہی ہے کہ کیوں نے ہی وہ لوگ اور کسی سٹیٹ کے ہیڈ کے ساتھ ایسا بہوار ہو رہا ہو جو انسٹیوشنز ہیں جن انسٹیوشنز سے نیائے ملنا چاہیے ان انسٹیوشنز میں بھی بھارتی جنتہ پارٹی ہزتہ جیب کر رہی ہے یہ تو ہم لوگوں نے ایک پردھانی کی چناؤں میں دیکھتے تھے پردھان اس طرح پر دیکھتے تھے لیکن مکہ منتری کسی سٹیٹ کے چنے گئے ہوں ان کے ساتھ ایسا بہوار جھوٹے مقدے میں لگا کر کے انہیں جیل بھیج دیا جائے اسی طرح جھارکھنڈ کے مکہ منتری انہیں جیل بھیج دیا اور کون نہیں جانتا کہ انہیں انسٹیوشن انہیں سنسٹھاؤں کے سہارے اپنی سرکار بنوالی مہارات ہوں یا انہیں سنسٹھاؤں سے ڈھرا کر کے بسولی کر لی یا انہیں سنسٹھاؤں سے ڈھرا کر کے اور اب تو پولیس کو آگے کر کر کے لوگوں کو اپنی پارٹی میں شامل کر رہے ہیں کئی ساتھی جو بھاتی جنتہ پارٹی میں گئے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم سریر سے تو جا رہے ہیں لیکن ہم آتما سے اور اندر سے آپ کے ساتھ ہیں تو سوچی ایسے ڈر کے اور ڈھرا کے لوگوں کو اپنے دل میں شامل کر رہے ہیں تو اس لئے لوگ تند کو بچانے کے لیے اس سمیدھان کو بچانے کے لیے اور ہمارے بھارت کی جو پہچان دنیا میں ہے اس کو بچانے کے لیے اس لڑائی میں آپ پارٹی کا جو سہیو کا مدد مل لی ہے اس کے لیے میں سنجھے سنگھ جی کا بہت بہت دھنیوار آبھار پکٹ کرتا ہوں انہیں بھی بہت پریشانی اور کشکہ سامنا کرنا پڑا انہیں بھی جھوٹے مقدمیں لاد کر کے انہیں بھی پریشانی میں ڈال دیا اور جو پریشانی میں جاتا ہے لوگ تند میں جنتہ اسے کبھی نے کبھی سممان دیتی ہے اور ہمیں امید ہے کہ جو جنتہ دیکھ رہی ہے وہ جو ایسے کام کرنے والوں کے خلاب مددان اس بار ہونے جا رہا ہے کرے گی جنتہ میں سنجھے 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 کہوں گا کہ اپنی بات رکھیں میں پہلے تو بہت آبھار وقت کرتا ہوں سماجبادی پارٹی کے راستی ادھاک شمانی اکلیش یادو جی کا کہ ایسے سنکٹ کی گھڑی میں جب ہماری پارٹی کے مکھیا کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے ڈلی کے دو پرونڈ لوگوں کے دوارہ نرواچیت تین بار پرچند بہمت سے نرواچیت مکھی منتری کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے سماجبادی پارٹی کے مکھیا ہمارے سمرتھن میں ڈلی پہنچے ریلی کو سمبودھت کیا آج بھی انہوں نے بھاوی جی سے بات چیت کر کے ان سے حال چال پوچھا سنیتہ بھاوی سے تو میں اس کے لئے ویسےش روپ سے آبھار وقت کرتا ہوں آپ کا اور جس طرح سے ڈلی میں بھی آپریشن لوٹس سرو کر دیا گیا ہے آپ نے دیکھا کس طرح سے ہمارے ایک منتری کو جس پہ پہلے ایڈی کا چھاپا پڑھوایا گیا اور بعد میں اس کو استیفہ دینے کا دباؤ بنایا گیا اس لڑائی میں آپ نے ہمارا ساتھ دیا پھر سے میں آپ کی پارٹی کا اور آپ کا حردے سے آبھاری ہوں یہ دوہزاد چوبیس کا چناؤ کوئی سامان نے چناؤ نہیں ہے یہ بھارت کے لوگتندر کو بچانے کا چناؤ ہے بابا صاحب کے سمبیدھان کو بچانے کا چناؤ ہے اور سماج کے ونچت پچھڑے سوست لوگوں کے ادھکار جو چھینے جا رہے ہیں دیش کے نوجوانوں کو بے روجگاری کے دلدل میں جو دھکیلا جا رہا ہے ہندوستان کو جو مہنگائی کی چپیٹ میں لیا جا رہا ہے اس سے بچانے کا چناؤ ہے یہ چوبیس کا چناؤ کوئی سامان میں چناؤ نہیں ہے یہ ایک تانہ سا حکومت کے خلاف لوگوں کو لامبند کرنے کا بھی چناؤ ہے اور میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ انڈیا گھڑ بدن دوہزاد چوبیس کا چناؤ جیتے گا اور سماجبادی پارٹی کے جتنے بھی آج جو باتچیت ہوئی آپ سے اکھلیش جی سے اردیک جی سے جہاں جہاں سماجبادی پارٹی کے کینڈیڈیٹ اتر تدیس میں ہیں ہم یوپی کا چناؤ نہیں لڑ رہے ہیں ہمارا ایک ایک کارکرتہ جہاں ہمارے نرواچیت پرطمیدی ہیں سبہ سرد ہیں چیئرمین ہیں وہ سارے لوگ اور ایک ایک کارکرتہ سماجبادی پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو جیتانے کے لئے کام کرے گا کیونکہ یہ بڑی لڑائی ہے لوگ تنس کو بچانے کی لڑائی ہے تانہ ساہی کو ختم کرنے کی لڑائی ہے اور میں تو بار بار کہتا ہوں کہ کوئی بھی راجنیتہ اگر وہ چناؤ جیت رہا ہوتا ہے تو ایسے ہتھکنڈے نہیں اپناتا جیسے پردار منتری جی کر رہے ہیں اگر آپ اپنے بپکشیوں پر مقدمے لگا رہے ہیں ان کو فرجی مقدمے لگا کے جیل میں ڈال رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ کے اندر کانفیڈنس نہیں ہے چناؤ کے سمیے میں آپ ایسی کاروائی کر رہے ہیں تو پھر سے ایک بات میں دھوڑا رہا ہوں کوئی کنڈیشن نہیں ہے کوئی سیٹ کی مانگ نہیں ہے کہیں کچھ نہیں ہے لوگ تنتر کو بچانے کے لیے تانہ ساہی کو ختم کرنے کے لیے بھارت کے سمیدھان کی رکشہ کے لیے ہم لوگ اس لڑائی میں ساتھ ہیں اور پورے یوپی میں جہاں جہاں سماجوازی پاٹی کے کینڈیڈیٹ ہوں گے انڈیا گرد بندن کے کینڈیڈیٹ ہوں گے ان کے لیے کام کریں گے بہت بہت دہت ابھی ان کے جو یوپی کے لیڈرسیپ ہے ان سے ہماری باتچیت کوئی ہوئی نہیں ہے جب ان سے باتچیت ہوگی تو اس کی بھی آدھکاری گوشنا کریں گے ہم نے یہ کہا کہ انڈیا گرد بندن کے کینڈیڈیٹس کو ہم لوگ پورا سپورٹ کریں گے لیکن کیسے کریں گے کیا ہم ابھیان میں کیسی بھومکہ نبھائیں گے ابھی یوپی کی جو کانگریس کی لیڈرسیپ ہے جو یہاں کے چناؤ کے سنچالن کو دیکھ رہی ہے ان سے باتچیت نہیں ہوئی ہے جیسے باتچیت ہوگی اس کی روپ ریکھا تیار کر کے جہاں کانگریس کے کینڈیڈیٹ بھی لڑ رہا ہے ان کے لیے کام کریں گے اب انہوں نے سارجنے کروپ سے آکے بیان تو دے دیا اب کے سامنے بیان دیا اب جس دن ایڈی کے چھاپے ان کے آن پڑے تھے اس دن کیا بولا تھا وہ بھی دیکھ لیجئے اور جب بابا صاحب کے سمیدھان دیوست پر انہوں نے مکھے منتری جی کو بلایا تھا اپنے کارکرم میں اس دن انہوں نے کیا بولا تھا مکھے منتری جی کے بارے میں اور کتنا سممان دلیتوں کا اربین کیج دیوال جی کر رہے ہیں وہ سارے ویڈیو نکال کے دیکھ لیجئے آدھکاری جو بیان تھا اس سمم ایڈی کا وہ دیکھیا سب کچھ ساکش موجود ہے پی ایم ایل اے کا جو قانون ہے وہ جٹلتاؤں سے بھرا ہوا ہے اس میں ایسے ایمینڈمنٹس ہو گئے دوہزار اٹھارہ میں جس میں بیل ملنا مسکل ہوتا ہے اور میں نے آپ کو بتایا کئی بار بتا چکا کئی انترویو میں بتا چکا کس طرح سے فرجی معاملے تیار کیے گئے ہیں دلی کے مکہ منتری اربین کیج دیوال جی کے خلاف دس دس بارہ بارہ بیان لے رہے ہیں دس بیان میں کچھ نہیں بول رہا آدمی جیسے اس کو آرسٹ کرتے ہیں اس کے گواہی لیتے ہیں اور پھر اس کی بیل ہو جاتی ہے یہ کیا ہے سامان نبکتی بھی سمجھ سکتا ہے سنجھے جی آپ جیتی کے لئے لگاتاری سوال 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 رہے ہیں جس آجے مصرہ ٹینی کے بیٹے نے چار کسان انداتاؤں کو کچل کے مار بیا وہ دیش کے گریہ راج منتری ہیں ان کا اسطیفہ نہیں مانگتے اربیند کیج دیوال کا اسطیفہ چاہیے جو بجلی پانی سکھا سواست پر انوکرن یہ کام کر رہے ہیں تو کم سے کم نیتکتہ بھارتی جنتہ پارٹی سے نہیں سیکھنی ہے میں تو کہتا ہوں کہ یہ موڈی کی گارنٹی ہے ایک ایک بھرستہ چاری کو نہیں چھوڑوں گا اس بات کی گارنٹی ہے پورک سے لے کے پسچم تک اتر سے لے کے دکشن تک ہر بھرستہ چاری کو بی جے پی میں سامل کروں گا اس بات کی گارنٹی ہے آجیت پوار لے لیجئے نارائن رانے لے لیجئے چھگن مجھبل لے لیجئے جناردن ریڈی لے لیجئے کس کی بات حسن مصرف لے لیجئے حیمن طبیسو سرما لے لیجئے سوڑندو ادھکاری لے لیجئے مکل رائے لے لیجئے کتنے نام گنایاں چن چن کے دیس کے بڑے بڑے بھرستہ چاریوں کو اپنی پارٹی میں شامل کر رہے ہیں اور وہ بھرستہ چاری کے خلاف بولتے ہیں تو اس لیے یہ دھوڑا مابدند ہے دھوڑا مابدند ہے وہ جیسا اخلیت جی کا جیسا عادث ہوگا ہم ہر طرح سے کام کریں گے کس کے لیے کہہ رہی ہیں اب دیکھیں دیکھیں جب انسان اپنے آپ کو بھگوان سے طلع کر لے لگے تو وہ اہنکار کی پراکستہ ہوتی ہے پربوسری رام مریادہ کے پرتیخ ہیں پربوسری رام ہندوستان کے کرونوں لوگوں کے عادرت ہیں ان سے کسی کی طلع کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ پربوسری رام کا پان ہے اور ایسا اگر انہوں نے کیا ہے تو لوگ ان کا جواب دیں گے اس جنم میں سمجھو نہیں ہے اس جنم میں نہیں سمجھو